موسیقی موسیقی چینہ ہاسپٹل میں گزشتہ رات لڑائی کا معاملہ انکوائری رپورٹ میں سیکیورٹی املاق قصور وار قرار پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالیش نے سیکیورٹی ان چارج کو موطل کر دیا ایم ایس ڈاکٹر افتخار احمد کو قائم مقام سیکیورٹی ان چارج کا اضافی چارج سوم دیا گیا نون لیگ کے دیئے ہوئے بلدیاتی نظام کے تحفظ کی جنگ لڑیں گے ہم اپنی عوام کے حقوق کا تحفظ ہر صورت اور ہر قیمت کریں گے ہم عوام کا منڈیٹ لے کر آئے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا بلدیاتی کنونشن سے خطاب بھاری تنخواہیں، نیب کی تحقیقات، تاخیر کا شکار، آرنچ لائن کے معاملات آرنچ لائن پٹری پر چڑھنے سے قبل مزید تاخیر کا شکار تعمیراتی کام کا نگران پروجیکٹ منجمنٹ یونٹ بند یونٹ کے کارڈینیٹر، الڈی اے کے ریٹائر سعید اختر تین لاکھ لے رہے تھے چار پروگریسو کام سمیت چھبیس افسران لاکھوں روپے وصول کر رہے تھے نیب ڈی تحقیقات شروع کی تو الڈی اے نے پی ایم یو بند کر دیا محرم الحرام کا چاند کہیں بھی نظر نہیں آیا یکم محرم بارہ ستمبر بروز بودھ کو ہوگا یوم آشور 21 ستمبر جمعہ کے دن ہوگا لاہور میں کسی جگہ پر چاند نظر آنے کے شواہد نہ ملے چاند کے بارے میں حتمی فیصلے کا اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی نے کیا محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے لیے حکومتی اقدامات پنجاب میں رینجرز طلب رینجرز اہلکار لاہور سمیت دیگر شہروں میں تائنات کیے جائیں گے لاہور پولیس نے بھی نوے اور دسویں محرم پر ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل فون سرویس کی بندش کے لیے محکمہ داخلہ کو سفارش پیش کر دی الڈبلی ایم سی کا بھی جلوس کے روٹس پر سفائی کا پلان تیار محکمہ صحت کی بھی نو اور دس محرم کو سرکاری ہاسپٹل انتظامیوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت پولیس کو با اختیار اور غیر جانب دار بنائیں گے جب ہم ایک مقصد کے لیے کام کریں گے تو سب کام ٹھیک ہوں گے غلط کام کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہوگا پولیس کا کام شہریوں کا تحفظ اور آئین و قانون کی پاسداری کرانا ہے گوونر پنجاب چہدری محمد سرور کا پولیس چہدہ کے لواہقین اور غازیوں میں میڈلز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب چیف سیکٹری آئی جی پنجاب سمیت دیگر آلہ افساران کی بھی تقریب میں شرک کر مار نہیں پیار کے نارے پر ہر صورت عمل درامت کا حکم نیجی سکول کی دو طالبات کی وزیراعلا پنجاب سے جسمانی تشدد کی شکایت وزیراعلا کا سکولز میں بچوں کو جسمانی سزا دینے پر سخت کرروائی کا فیصلہ محنت کے آگے غربت آڑے نائی بی ایسی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا محمد عمر چوکی دار کا بیٹا نکلا ہونہار طالب علم کا والد بند روٹ پر سریعہ فیکٹری میں چوکی دار ہے بیٹا سکولرشپ نہ لیتا تو پڑھانا مشکل تھا پندرہ ہزار تنخواہ میں پورا گھر چلا رہا ہوں محمد عمر کے والد کا اپنی قسم پرسی بیان کرتے ہوئے بیٹے کی کامیابی پر خوشی کا اظہار بی اے بی ایسی کے نتائج پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو ایک لاکھ روپے انام دوسری پر پچھتر جبکہ تیسری پوزیشن پر پچاس ہزار روپے انام دیا گیا امتیانات میں پنجاب کالج بازی لے گیا تین میں سے دو پوزیشن پنجاب کالج کے نام صدرہ خان نے سات سو گیارہ نمبر لے کر دوسری رخصانہ نظیب نے چھے سو نینیانوے نمبر لے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کی ہر اتوار کو صبح دس بجے سے لے کے چھے بجے شام تک گورنر ہاؤس جو ہے عام پبلک کے لیے اپن ہوگا گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کا گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنے کا اعلان ہر اتوار صبح دس سے شام چھے بجے تک عوام وزٹ کر سکیں گے بزیر آزم کی ہدایت پر گورنر ہاؤسز کو عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے ملک میں طاقتور اور کمزور کے فرق کو مٹائیں گے گورنر پنجاب نام نہاگ پڑے لکھے جاہلوں کے ہاتھ حکومت آ گئی ہے کام کرو احتساب کا ڈراما ہمیں مت دکھاؤ چندے سے ڈیم بنائیں گے دنیا میں کون سا ڈیم چندے سے بنا چائے بسکٹ کھلاتے ہیں یہ ڈرامے بند کرو دو چار روپے بچاتے بچاتے کروڑوں کا نقصان نہ کر دینا خاجہ ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو ان 124 میں زمنی انتخاب کا دنگل مسلم لیگ نون کے شاہد خاقہ نباسی میدان میں آگئے سابق وزیراعظم کی داتا دربار پر حاضری سے انتخابی مہم کا آغاز بولے پی ٹی آئی کی ناکامی آیاں ہے زمنی لیکچن میں حکومت کو شکست دیں گے پارٹی کی ہدایت پر لاہور آیا کارکنان نے مجھے قبول کیا بھاشا ڈین کے لیے پیسہ مسئلہ نہیں انتظامی امور کو ٹھیک کرنا ہے وزیراعظم پنجاب کا ایکسائز ان ٹیکسیشن سرویس سینٹر ڈیفنس کا اچانک دورہ شہریوں کے مسائل سنیں اور موقع پر یہ احکامات جاری کیے ٹرانسفر فارم کی دستیابی ہر دفتر میں یقینی بنائی جائے وزیراعظم بلدیاتی نظام بدلنے کی کوشش کی گئی تو مزہ مت کریں گے مسلم لیک نون نے اعلان کر دیا حمزہ شہباز کہتے ہیں ابھی تو جمع جمع آٹھ دن ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے ہر روز ایک نیا تماشا سامنے آتا ہے بھاشا ڈیم شاکت خانم ہاسپٹل نہیں جو چندے سے بن جائے گا لیگی رہنما کی درینہ کارکن جہانگیر المعروف چاچا جیرہ کے گھر آمد کی موقع پر میڈیا سے گفت بھی پی جی آئے آغاز میں ہی ناکام ہو رہی ہے عوامی مسائل صرف پیپلز پارٹی ہی حل کر سکتی ہے پنجاب میں کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے رہنما پیپلز پارٹی اختمر زمان کائرہ کا لاہور سے پیپلز پارٹی کے رہنماوں سے اجلاس سے خطاب سوہ روزہ پلان کے تحت اصلاحات کا پروگرام شروع کر دیا گیا بے روزگاری کے خاتمے کے لیے انڈسٹری کو فروخ دیں گے عوام کو تبدیلی کے ذریعے حقیقی معنوں میں ریلیف فراہم کریں گے صبحی وزیر سنت و تجارت نیا اسلم کا محکمانہ اجلاس سے خطاب عدلیہ مخالف بیان کا معاملہ آسن اقبال پر لٹکتی تلوار ہٹ گئی آسن اقبال نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا آپ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں دوبارہ ایسی حرکت نہ کیجئے گا جسٹس مظاہر علی اکبر کے ریمارکس موزز عدالت کو بہت مشکور ہوں آئندہ محتاط رہوں گا آسن اقبال کی میڈیا سیکنٹر غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اعتصاب عدالت پیش عدالت نے آئندہ سمات پر گواہان کو طلب کر لیا پیپلز پارٹی کے خلاف سالہ سال سے مقدمات چل رہی ہیں دس سے بارہ سال بعد بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے راجہ پرویز اشرف لاہور ہائیکوٹ کا تمام قبرستانوں کے رازی واہ گزار کرانے کا حکم انتظامیہ سے بارہ ستمبر تک عمل درامت رپورٹ طلب کر لی میاں میر قبرستان پر تعمیر سب آہات مسمار ہوں گے کوئی کتنا بھی باعثر ہو آہات تعمیب نہیں ہونے دیں گے یہاں تو محکمو نے ہی لوٹ مچا رکھی ہے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس میٹرپولیٹن کارپریشن کے افسران کا اعتصاب شروع ڈائریکٹر آرڈٹ آمیر سعید کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ آمیر سعید پر ترقیاتی فنڈز کے آرڈٹ میں کرپشن کا الزام ہے میر لاہور نے چیف آفیسر میٹرپولیٹن کارپریشن سے تفصیلات طلب کر لی میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کرپشن نہیں کی آمیر سعید میٹرپولیٹن کارپریشن کا شملہ پہاڑی چوک کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ چوک کا نیا نام معروف ڈراما نگار انتیاز علی تارج سے منصوب کیا جائے تبدیلی نام کے لیے میں لاہور کا سیکٹری بلدیات کو مراسلہ سید انتیاز علی تارج کی وجہ شہرت ڈراما انارکلی بنا بھارت اور پاکستان میں اس ڈرامے پر کئی فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں جونئر آفیسر کو سپیشل سیکٹری کیوں مد آیا سینئر آفیسر ناراض ایم ڈی 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 ڈاکٹر آمیر نے اپنے عدے پر کام جاری رکھنے سے معذرت کر لی ناکس پانی سے غیر میاری برف کی تیاری کا دھندہ پنجاب فوڈ آثورٹی کا آئس فیکٹریز کے خلاف ٹریک ڈاؤن لاہور ریجن میں ایک سو تین فیکٹریز کی چیکنگ دس فیکٹریز کو سربمہور کر دیا گیا لاہور پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز سبزازار پولیس نے شہریوں کو جھوٹے میسج کر کے لوٹنے والا گروہ دھر لیا ایس پی راشد ہدایت کی ملزمان کی گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس بتایا ملزمان کے قبضے سے گاڑی لیپ ٹاپ موبائل فون اور نقدی برامد کر لی ہے پٹرولنگ پولیس اہلکاروں کے لیے اچھی خبر آئی جی پنجاب نے ہائیوے پٹرول کو فیلڈ پوسٹنگ ڈیکلیئر کر دیا اب پٹرولنگ پولیس میں تائنات سب انسپیکٹر بھی پروموشن کے اہل ہوں کے پتانوی کالج آف پولیسنگ کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی ہیڈ آفیس کا دورہ سی او اکبر ناصر خان کی مہمانوں کو پروجیکٹ بارے تفصیلی بریفنگ وقت نے جدید کیمروں سے مانیٹرنگ کے نظام کو سرہا ایرانی کانسل جنرل کی مرزا اقبال پر حاضری اور تاریخی مقامات کی سیر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے مزار پر فاتح خانی پھلوں کی چادر چڑھائی محمد رزا نادری بادشاہی مزجد بھی گئے فن تعمیر کی دل کھول کر تاریخ دربارِ آلیہ اجمیر شریف انڈیا کے سجادہ نشین پیر سید بلال چشتی کی پیپلز پارٹی کے رہنما عزیز الرحمان چند کے گھر آمد پیر سید بلال اجمیر شریف سے لائے گئی چادر بابا فرید کے مزار پر چڑھائیں گے ایجیا کپ کا محاض شاہین اڑان بھرنے کو تیار کپتان سر فراز احمد جیت کے لیے پرازم کہتے ہیں چیمپئنز ٹوفی والی کار کردگی دہرانے کی کوشش کریں گے قومی ٹیم آج رات دبائے روانہ ہوگی ٹارنمنٹ کا آغاز پندرہ ستمبر سے ہوگا اور لاہور چیمبر آف کامرز کے انتخابات کی گہمہ گہمی اور روج پر پیاف فانڈرز الائنس کے رہنماوں کی شالم مارکیٹ میں آمد تاجر برادری کی جانب سے والہانہ استقبال پھول نچھاور گھوڑے ڈانس کا بھی شاندار مظاہرہ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بات بولے پیاف فانڈرز الائنس ہمیشہ کی طرح اپنی جیت برقرار رکھے گا